بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رات اللہ اور اس کے رسول سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف بڑھنے کا ایک موقع ہے یہ رات حبِ الٰہی اور محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی دنیا و آخرت کو سمار سکتا ہے اسلام میں شبِ برات کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ رات دوسری راتوں سے منفرد مقام رکھتی ہے یہ رات ہمیں جنجوڑتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتی ہے اور ہمیں اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتی ہے یہ رات مسلمانوں کے لیے گریہ ازاری کی رات ہے ربِ کریم سے تجدیدِ اہد کی رات ہے یہ رات شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے اس رات نیک عمل کرنے کا اہد اور برائیوں سے دور رہنے کا اہد دل پر موجود گناہوں کے زنگ کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے برات کی معنی ہے نجات یا چھٹکارہ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو دوزک کی عذاب سے نجات عطا کر دیتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں شاوان کی پندروی رات کو عبادت کیلئے جاکتے رہو اور اس کامل یقین کے ساتھ ذکر و فکر کرو کہ یہ مبارک رات ہے اور اس رات میں مقفرت چہانے والوں کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شاوان کی درمیانی رات آئے تو رات کو جاکتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے نوافل میں مشکول ہوا جائے اور روزہ رکھا جائے کیونکہ اس رات اللہ اپنی صفات رحمان و رحیم اور رعوف کے ساتھ انسانیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے وافر مقدار میں رزق عطا کر دوں اور یوں یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شابان کی پندروی شب عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ اس شب ہر بخشش طلب کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور رزق طلب کرنے والوں کے رزق میں وسط عطا کی جاتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شابان کی پندروی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مقفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کر دوں اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے وہ ملتا ہے وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرق کے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے بستر پہ نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقی میں پایا کہ حضور نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ قلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے شب برات کے حوالے سے یہ بھی کال ہے کہ یہ رات پانچ خصوصیات کی حامل ہوتی ہے اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے اس رات میں رحمت کا نزول ہوتا ہے اس میں شفا کا احتمام ہوتا ہے اور پانچوی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آبِ زمزم میں ظاہرا زیادتی فرماتے ہیں یعنی زمزم کا پانی بڑھ جاتا ہے اس شب کی بے شمار خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اس شب مبارکہ خاصان خدا کو علومِ الٰہی آتا کیے جاتے ہیں اور ہر عمر و نحی کا فیصلہ ہوتا ہے مثلاً بندوں کی عمر کا فیصلہ بندوں کے رزق کا فیصلہ بندوں کے مسائب و علام خیر و شر رنج و غم ذلت و رفعت اور دیگر تمام افعال اس شب مبارکہ میں ملائکہ کو تفویز ہوتے ہیں جن پر آئندہ سال عمل ہوتا ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ رات قسمت انسانیت کی تقسیم کی رات ہے اس رات گنہگاروں کی مقفرت ہوتی ہے مجرموں کی معافی ہوتی ہے خطاکاروں کی نجات ہوتی ہے اور یہ رات ریاضت احتساب اور تسبیع تلاوت کی رات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد مائے شابان میں روزوں کا زیادہ اعتمام فرمایا کرتے تھے اس سلسلے میں حضرت عثمہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو رمضان کے علاوہ شابان میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شابان رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے گفلت برتنے لگتے ہیں حالانکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ لوگوں کے عمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ میرے عمال روزے کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھی شابان میں کسرت سے روزے رکھنے کی وجہ ذریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شابان وہ مہینہ ہے جس میں ملک الموت کے لیے ان لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں جن کی روح نکالی جانی ہوتی ہے لہذا میری خواہش ہے کہ میرا نام مرنے والوں کے ساتھ روزے کی حالت میں آئے دوستوں شب برات ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی قربت حاصل کر کے اپنے زنگ آلودہ دلوں کو پاک کر دیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس سے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں اور اگر آپ ہمارے ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ کے حفظ و مان میں رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں بھی یاد رکھیں السلام علیکم